اسپطالوں پر سرکاروں کا اثر کم ہے یا ایسے مشکل دور میں اسپطال والوں کو صرف کمائی دکھ رہی ہے جو وہ اندہ دن بل مریضوں کو تھما دیتے ہیں پرائیوٹ اسپطالوں کا حال بتاتی ہماری یہ خاص ریپورٹ دیکھئے جب دیش پر مہماری کی ایسی مار پڑی ہو تو ہر کوئی بس علاج چاہتا ہے کسی اپنے کو تڑپتے دیکھنے سے بڑی ٹیز کچھ بھی نہیں ہے ایسے وقت میں جب اسپطالوں کے آگے ہاؤسفل کا بورڈ لگا ہو تو دعا میں ہاتھ اٹھا کر انسان بس اسپطال میں ایک بیڈ مانگتا ہے تاکہ تھمتی ہوئی ساسوں کو بچایا جا سکے آپدہ کے اس کال میں ڈاکٹر بھگوان کا روپ بن کر آئے ہیں اور سواستے کرمچاری ایشور کے دور لیکن تصویر اتنی بھی اجلی نہیں ہے جتنی دکھ رہی ہے اس آپدہ میں افسر تلاشنے والے بھی بہتے رہے ہیں کرونا کال میں اسپطالوں میں کمائی کا دھندہ جم کا پھل پھول رہا ہے مریضوں کے لئے سمویدنا جیسے ختم ہو چکی ہے ہر مریض میں کچھ اسپطالوں کو نوٹوں کی گڑیاں نظر آ رہی ہیں مریض بچے نہ بچے پیسہ بننا چاہیے آگرہ کے ہی روی ہاؤسپیٹر کو دیکھ لیجئے یہاں ارول کنسل نام کے ایک مریض کو بھرتی کرائے گیا تھا علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی شب کے ساتھ اسپطال نے پریجنوں کو جب بل تھامایا تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ موت پر روئیں یا علاج کے پل پر بل تھا 9,60,000 روپے کا پریوار والوں نے شکایت کی تو زلہ پرشاسن نے ترنت کاربائی کی موسیقی جب سکایترین پیچھے بریجنہ سمجھ رہی تھی ایک انجزل کیس آیا جس میں پریشن کی مختلف بھی ہو گئی لیکن جب بل آیا اور بل کافی الگ کاری کیا گیا تھا اس کی جانس کی گئی ساتھ مجھے ریٹ لیسٹ اور اپنے بریج کا آپریشن نہیں تھا آتا جو جینپد کے ایک نوی خوشیل من کی کلاب پر بائی کی گئی ہے ان کو ابھی انپینل میں جو کیا گیا تھا کوئید کے لیے ان کو اٹالیا گیا ہے اب بریلی سے یہ خبر بھی دیکھ لیجئے بریلی کے بنائے کا اسپطال میں کوئید کے ایک مریض سے تین دن میں چھانوے ہزار روپے وصولے گئے وہ بھی جنرل وارڈ کے اتنا پیسہ خرج کرنے کے بعد بھی مریض کی جان نہیں بچی لوگوں کا آروب ہے کہ اسپطال میں وصولی کا کھیل چل رہا ہے یہ کیون ایک مریض کی بات نہیں ہے بریلی کے اندر تمام اسپطال جو ہیں وہ اس سمیں آبدہ کو افسر بنا رہے ہیں تمام لوگوں سے لوٹ مچا رکھی ہے زیادہ پیسے وصولے جا رہے ہیں معاملہ CMO تک پہنچا تو جاج بیٹھا دی گئی روچ کی بنا روچ کی بابا ہے ایک ایک چیت سے وہ لوگ آوگات ہے کہ ہمیں کون سے بیٹھ کے لیے کون سی صورتھا دینے کے لیے کتنا پیسہ ہمیں لےنا ہے یہ سب ان کو آوگات کرائے گیا یہ جو اسرے کی کچھ سکاہتیں پراکت ہوئی ہیں ابھی دو چار دنوں میں ہم اس کی پوری تحقیقات کرائیں گے پوری ٹیم بنا کر بھرے ترکتالوں کو دوارہ سے بھی آوگات کرائیں گے پہلے کہ بھئی یہ آپ گلت کر رہے ہیں ابھی چند دن پہلے ہم نے آپ کو انڈیا چاہتا ہے میں ہاپور کی سٹوری دکھائی تھی جہاں پیسے نہ ملنے پر اسپتار والوں نے ایک پتا کے شب کو ہی بندھک بنا لیا تھا ویسے ایک کہانی کسی ایک راج کی نہیں ہے مدھپردیش کے شوپوری میں تو نرسنگ ہوم والوں نے حد پار کر دی دراصل کورونا سے سنکرمی تیک مہیلہ اس نیجی اسپتال میں بھرتی ہوئی تھی تبیت بگڑنے پر اسپتال پرشاسن نے اسے دوسری جگہ لے جانے کو کہا اسپتال کی تلاش کرتے کرتے مہیلہ کی موت ایمبولنس میں ہی ہو گئی اسپتال والوں نے آدھی رات کو مہیلہ کا شب گھر کے باہر چھوڑ دیا ماملہ یہی تک رہتا تو ٹھیک تھا لیکن موت کے ایک دن بعد اسپتال والوں نے پریوار کو بل بھیج دیا پہلے ایک لاکھ دس ہجار مانگ رہی پھر اس کو لیس کرنے کی کہہ دی اس نے بیس ہجار پھر اسی ہجار مانگ رہی تھی روڑ پہ کہا بھی جا کے تم دیکھے آؤ اس کو بیلنس اس کا جو بندہ ہے اور لے آؤ اس کو دراصل مرتک کے گھر میں صرف اس کے تین بچے ہیں رشتدار ہی بچوں کا پالن پوچن کر رہے ہیں اب اسپتال والے انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ بل نہیں دیا تو جینا مشکل کر دیں گے موسیقی دے رہے ہیں